اللہ الرحمن الرحیم کچھ نئی جوبز اپ ڈیٹ ہوئی ہیں اوورسیز ایمپلائیمنٹ کارپوریشن کی ویب سائٹ کے اوپر اور یہ جوبز جو ہیں یہ میل سکیوٹی جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے تو میں آپ کو اس کا طریقہ کا بتاتا ہوں ان جوبز کو فائنڈ کرنے کا دیکھیں یہ میں نے ویب سائٹ اوپن کی ہوئی ہے اور یہ ہے oec.gov.pk اس کو آپ اوپن کر لیں اور اس میں آپ دیکھیں یہ نیچے آئیں سب سے اور یہاں پہ یہ جوبز کے پیجز آ رہے ہیں بند سے لے کے 181 ہے تو 181 پیجز ہیں 188 پیجز تو لاسٹ والا پیج اوپن کریں 181 یہ نیچے والا حصہ ہے اس کو اوپس جائیں اس کے اور تھوڑا سا کیونکہ یہ سرکاری ویب سائٹ ہے اس وجہ سے اس میں جوب فائنڈ کرنا تھا difficult ہوتا ہے تو اسی وجہ سے میں نے یہ ویڈیو بنائی یہ دیکھیں یہ میل سکیورٹی ہے یہاں پہ اور اس کی لوکیشن ہے دبائی اور اس کی ایکسپائری ہے جوب کی 2812-2022 اچھا ہے اب یہ جو جوبز ہوتی ہیں overseas employment corporation کے یہ وہ واحد جوبز ہیں پاکستان کے اندر جن کے اندر 100% آپ کو اشورٹی ہے کیونکہ یہ گورنمنٹ آپ کو گورنمنٹ کے ثروہ آپ اپلائی کرتے ہیں پاکستانی گورنمنٹ کے ثروہ تو یہ registered ادارے ہوتے ہیں اس میں الحمدللہ فیک کا چانس نہیں ہوتا یہ registered ادارے ہوتے ہیں وہ لیدہ بات ہے کہ جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ کیسا treat کیا جاتا ہے اس چیز کی کوئی گورنٹی نہیں ہے لیکن یہ مطلب اس میں جوب جو ہے وہ genuine ہے باقی آگے جو آپ کو وہاں پہ salary کا issue ہوتا ہے یا وہاں پہ working hours کا کوئی issue ہوتا ہے وہ ایک separate چیز ہے جوب فیک نہیں ہوگی تو یہاں سے آپ نے کیا کرنا یہاں سے جب آپ apply now کریں گے تو آپ کا اس کا login جو ہے وہ ہو جائے گا login والا page open ہو جائے گا login والا page جب open ہوگا تو اگر تو already آپ کا login بنا ہوا ہے تو وہاں پہ password وغیرہ آپ کا جو ہے وہ آ جاتا ہے save ہوا ہوا ہے تو وہاں پہ password اپنا دیں ID card کا number دیں اور login کر لیں اگر login آپ کا نہیں بنا ہوا تو پھر sign up کریں جس طرح آپ gmail وغیرہ میں نیا account بناتے ہیں اسی طرح سے اس میں ایک لمبا account آپ کا بنتا ہے اس میں degrees وغیرہ کی details ساری اور ان کو attach کرنا کافی لمبا process ہے وہ آپ کر کے پھر apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی؟ تو جب آپ کو اپنا profile complete کر لیتے ہیں جب آپ جیسے ہی یہاں سے login میں click کرتا ہوں تو میں click اس لیے نہیں کر رہا کہ جب میں click کرتا ہوں تو میرا ID card number اس میں ویڈیو کے اندر upload ہو جائے گا ٹھیک ہے تو وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے میرا data جو ہے وہ leak ہو جاتا اس طرح سے تو میں اس وجہ سے login نہیں کر رہا ویسے بھی میں نے apply نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے میں نے اپنا login تو بنایا ہوئا ہے لیکن میں نے apply نہیں کرنا ہے اس shop کے لئے تو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو guide کرنا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ہی آپ login کر لیتے ہیں sign up ہو جاتے ہیں تھوڑی سی information دینی ہے پانچ منٹ میں آپ کا account بن جائے گا لیکن اس login کا جو process ہے جس کے اندر educational detail experience detail ٹھیک ہے date of birth do missile وہ سب چیزیں آپ نے اس کے اندر اس کے numbers وغیرہ enter کرنے ہیں کونسی تعلیم آپ نے کب start کی کس مہینے میں start کی کس date پہ start کی وہ سارا آپ نے اپنی ڈگریز سے دے کے وہاں پہ date enter کرنا ہے جن چیزوں کو upload کرنے کی requirement ہے ان چیزوں کو آپ نے upload بھی کرنا ہے ٹھیک ہے وہ ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جائے گا آسان process ہے جو لوگ computer کے ساتھ تھوڑی know how ہے جن کی وہ کر سکتے ہیں اس کو خود سے otherwise آپ کسی کی help لے لیں ٹھیک ہے تو جب آپ کا login ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس website کے اوپر تو یہاں پہ interested آ جاتا ہے لیکن ایک بات آپ کو بتاتا ہے جنہوں ویڈیو کے انڈ میں کہ interested تب تک آپ یہاں پہ click نہیں کر سکیں گے آ تو جائے گا interested ٹھیک ہے جیسے ہی میرا یہاں سے login کرتا ہوں یہاں پہ interested آ جاتا ہے لیکن interested میں further process نہیں ہوتی ہے آپ کی application جب تک آپ اپنے login کی جو details ہے ساری کی ساری وہ complete نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے آپ اپنا پورا login کی educational details experience وغیرہ سب کچھ جب تک complete نہیں کرتے تو یہاں سے یہ proceed نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جا کے login کو press کرنا ہے اور اس میں further آپ اپنا یا تو میں نے کہا account بنائیں اگر already بنایا ہوا ہے تو پھر اسی میں اپنا password اور اپنا شنافتی card کا number ڈال کے آپ اس کو proceed کریں ٹھیک ہے تو یہ تھا اس کے بارے میں جو یہ نئی job update ہوئی ہے ابھی security mail security required ہے دبائی میں اگر آپ کے پاس experience ہے security کے حوالے سے تو پھر تو بہت ہی اچھا ہے پھر تو آپ لازمی apply کریں ٹھیک ہے اگر آپ کا کوئی question ہے کوئی آپ کو problem آ رہا ہے تو وہ آپ comment section میں جا کے مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ issue آ رہا ہے انشاءاللہ i hope کہ میں جو issue ہے آپ کا وہ solve کر دوں گے